ملے کمیوز آج میں آپ کو لائف سیونگ ٹیکنیکز بتاؤں گا تھوڑی سی جب آپ سمندر میں نہر میں یا دریہ میں سویمنگ کرنا جاتے ہیں اور بعض اوقات آپ خواست باختہ ہو جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا ایسا بندہ جس کو سویمنگ نہیں آتی وہ سمندر میں یا دریہ میں یا نہر میں گر جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس نے کیسے بچانا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لنگز لیے ہیں لنگز جو ہیں یہ انسان کی لائف جگٹ ہے کیونکہ ایک صحت مند آدمی کے لنگز میں 5 to 7 لٹر ایر ہوتی ہے یعنی 5 سے 7 کلو 5 سے 7 لٹر ہوا ہوتی ہے جو کہ انسان کو پروڈ کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے جب اگر آپ خدا نہ خاصتہ آپ کہیں سمندر میں یا دریہ میں یا نہر میں گر جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے پینک نہیں ہونا جب آپ پینک ہو جائیں گے آپ زور لگائیں گے جب آپ زور لگائیں گے تو آپ کو سانس چڑے گا جب آپ کو سانس چڑے گا تو آپ کے لنگز کے اندر سے ایر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ دوب جائیں گے جو پانی ہے یہ انسان کو کبھی بھی نہیں ڈبوتا انسان خود پا خود پانی کے اندر ڈوبتا ہے تو جب آپ نے گرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ اپنے ہواس جو ہے ان کو کابو میں رکھنا ہے اور آپ نے جس طرح سائیکل چلاتے ہیں آپ نے سائیکل چلانے شکر کرنے گے جب آپ سائیکل چلاتے رہیں گے آپ کبھی بھی نہیں ڈوبے گے نمبر ایک نمبر دو دوسرا بیس کی کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سانس کو ہولڈ کرنے نہ ہے سانس کو پیچھے کھینٹا ہے جتنا آپ کھینٹ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ہولڈ کرنے نہ ہے تو پانی آپ کو کبھی بھی نیچے نہیں لے کے جائے گا آپ دہتے رہیے جب لگے آپ کا سانس ختم ہونے لگا ہے آپ ہرکا سمو نکال کے پھر سانس چھوڑ کے پھر سپرید کو آپ اپنے اندر لے جائیں پیٹ بھرنے لنگس کو اپنے کو اےر سے بھرنے تو آپ کبھی بھی نہیں ڈوبے گے میں ابھی آپ کو دونوں طریقے دکھاتا ہوں پہلے تو آپ نے جمپ کس طرح کرنا ہے میں نے جمپ بتایا تھا آپ کو آپ نے ایک پاؤں آگے کرنا ہے ساتھ دوسرا پاؤں ملا دنا ہے دونوں ٹانگی آپ کی جڑی ہونی چاہیے ٹانگی نہیں کھنی ہونی چاہیے دیکھیں جی ابھی سب سے پہلے میں آپ کو نتارتا ہوں اے زیشان ابھی تم بولو کہ سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ سانس کو ہولڈ کرنے لگا ہوں یہ بھی ڈائیور جو ہے سانس کو اپنی کو ہولڈ کرے گا بریتھنگ کو ہولڈ کرے گا یہ دیکھیں جی میں نے ہاتھ بھی روک دوں گا اپنے پاؤں بھی روک دوں گا اگر میرے پاؤں نظر آرہے ہیں کیمرے میں تو دیکھیں میں پاؤں اور آت دونوں روکنے لگا ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی نیچے نہیں جاؤں گا سانس ہولڈ کیا ہوا ہے ہاتھ میرے پیچھے باندھے ہوئے ہیں پاؤں میرے جڑے ہوئے ہیں نیچے کبھی بھی نہیں جاؤں گا یہ دیکھا جی آپ نے سانس ہولڈ کرنے کا درکہ ابھی میں آپ کو سائیکنگ کر کے دکھاتا ہوں کہ جس طرح سائیکل چلا رہا ہے آپ نے آپ نے بلکل پینک نہیں ہونا زور نہیں لگانا آپ نے صرف سائیکل چلانا ہے جس طرح سائیکل چلاتے ہیں میری ٹانگیں نظر آرہی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھنا ہے کوشش کریں کیونکہ جب آکے آپ ہاتھ بند ہوں گے پانی اس میں سے کراس نہیں ہوگا اور آپ فلوٹ کرتے رہیں گے ہاتھوں پہ چلاتے رہیں اور نیچے پاؤں سے سائیکل چلاتے رہیں آپ کبھی بھی نہیں ڈوبیں گے پانی آپ کو کبھی نہیں ڈوب ہوئے گا جب بھی آپ ڈوبیں گے آپ پینک ہو کے زور لگا کے اپنے لنگز کی جو ائر ہے اس کو ختم کر کے پھر ڈوبیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکز ہیں جن پہ آپ جب کو فالو کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کسی دوسری کو بچا سکتے ہیں یہ مہین ہے کہ آپ کو پیری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اللہ حافظ نیمی رومی مرکا طور کی バイバイ